خوصیہ پانچمہ باب اے کاہنوں یہ بات سنوں اے بنی اسرائیل کان لگاؤ اے بادشاہ کے گھرانے سنوں اس لیے کہ فتوہ تم پر ہے کیونکہ تم مصفہ میں پھندہ اور تبور پر دام بنے ہو باغی خون ریزی میں غرق ہیں لیکن میں ان سب کی تعدیب کروں گا میں افرائیم کو جانتا ہوں اور اسرائیل بھی مجھ سے چھپا نہیں کیونکہ اے افرائیم تو نے بدکاری کی ہے اسرائیل نجس ہوا ان کے عمال ان کو خدا کی طرف رجوع نہیں ہونے دیتے کیونکہ بدکاری کی روح ان میں موجود ہے اور وہ خداوند کو نہیں جانتے اور فخر اسرائیل اس کے مو پر گواہی دیتا ہے اور اسرائیل اور افرائیم اپنی بدکرداری میں گریں گے اور یہودہ بھی ان کے ساتھ گرے گا وہ اپنے ریوڑوں اور گلوں کے وسیلہ سے خداوند کے طالب ہوں گے لیکن اس کو نہ پائیں گے وہ ان سے دور ہو گیا ہے انہوں نے خداوند کے ساتھ بے وفائی کی کیونکہ ان سے اجنبی بچے پیدا ہوئے اب ایک مہینے کا عرصہ ان کی جائدات سمیت ان کو کھا جائے گا جبا میں کرنا پھونکو اور راما میں ترہی بیت اون میں للکارو کے اے بنیامین خبردار پیچھے دیکھ تعدیب کے دن افرائیم ویران ہوگا جو کچھ یقیناً ہونے والا ہے میں نے اسرائیلی قبائل کو جتا دیا ہے یہودہ کے عمرہ سرحدوں کو سرکانے والوں کی مانند ہیں میں ان پر اپنا کہر پانی کی طرح انڈھیلوں گا افرائیم مظلوم اور فتوہ سے دبا ہے کیونکہ اس نے تقلید پر کنات کی پس میں افرائیم کے لیے کھیڑا ہوں گا اور یہودہ کے گھرانے کے لیے گھن جب افرائیم نے اپنی بیماری اور یہودہ نے اپنے زخم کو دیکھا تو افرائیم اسور کو گیا اور اس مخالف بادشاہ کو دعوت دی لیکن وہ نہ تم کو شفا دے سکتا ہے اور نہ تمہارے زخم کا اند مال کر سکتا ہے کیونکہ میں افرائیم کے لیے شیر ببر اور بنی یہودہ کے لیے جوان شیر کی مانند ہوں گا میں ہاں میں ہی پھاڑوں گا اور چلا جاؤں گا میں اٹھا لے جاؤں گا اور کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا میں روانہ ہوں گا اور اپنے مسکن کو چلا جاؤں گا جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے میرے چہرہ کے طالب نہ ہوں وہ اپنی مصیبت میں بڑی سرگرمی سے میرے طالب ہوں گے